اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان یہ ہیں چوتر سالہ بابا جی جن کا نام انعیت ہے ان کی چھے بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں آٹھ سال پہلے ان کی زوجہ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر ان کو گھر سے نکال دیا پندرہ مرلے کا ان کے نام پر گھر ہے جس گھر میں وہ دونوں بیٹے رہتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی دکان ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چار پائی ہے ایک کولر ہے ایک سلنڈر پڑا ہوا ہے اور بچوں کو بیچنے کے لیے گولیاں ٹافیاں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس پوری دکان میں موجود مال کی مالیت بھی دو ہزار اوپے سے زیادہ نہیں ہوگی یہاں آپ کو ایک دلخرائش منظر پیش کروں کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ ایک بجلی کا کھمبہ لگا ہوا ہے یہ اس کھمبے پر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر اس دکان کی چھت پر گرمیوں میں سو جاتے ہیں سردیوں میں یہاں پر سوتے ہیں ان کے کل کائنات یہ صرف ایک دکان ہی دکان ہے اگر یہ چھت بھی ان کے پاس نہ ہوتی تو شاید یہ بے یاروں مددگار ہوتے ہیں چھوٹا بیٹا دو دفعہ ان سے ہاتھا پائی کر چکا ہے بڑا بیٹا اس دکان پر آ کر یہ دو گلیاں چھوڑ کر رہتے ہیں پورے محلے سے انہیں انویسٹیگیشن کی ہے ان کو آ کر کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم ہمارے گھر کے قریب بھی آئے تو تمہیں زندہ دفن کر دیں گے یہ بڑا بیٹا سگا بیٹا باپ کو کہتا ہے بیٹیوں کا دل کرتا ہے تو وہ ملنے آ جاتی ہیں لیکن بیٹیوں پر کیا مان ہوتا ہے بیٹیاں تو بیگانی ہوتی ہیں انٹرویو سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ساری ساری رات رو کر گزرتی ہے میرا تکیہ گھیلا ہو جاتا ہے میرے اتنے آنسو نکلتے ہیں جن کو پونچنے والا جن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا دل کرتا ہے کہ اپنے پوتوں سے ملوں پوتیوں سے ملوں لیکن بیٹوں کا جو رویہ انتہائی دل خراش ہے پارش ہوتی ہے برسات ہوتی ہے اوپر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی بجلی کے کھمبے سے اتر کر نیچے آتے ہیں ان کو کرنڈ بھی لگ سکتا ہے لیکن کسی کے کان پر کوئی جون تک نہیں رنگتی اپنے بیٹیاں نے کنے بیٹے نے چھے بیٹیاں دو بیٹے پترہ نے کروں کیوں گڑیا دانو اوہ جی آنے نے ساڑے جگہ بھی ساڑے نالا تے دکان بھی ساڑے نالا تے پھر روٹی بھرکی لیا ساڑے گولوں میں اپنی عزت لیا گے اپنے بگت پورا زندگی تا جیڑیاں اوہ حصہ تھے گزارن دیا میں بہگے اپنے دن رو رو کے اپنا آپ جیڑیاں بیٹے نے کروں کیوں گڑیاں بھی ساڑے نالا تے دے میں نہیں لاؤں دیا جگہ کنے ہیں پندرہ مرلے کتنے گروں میں رہتے ہیں وہ لوگ چار مکان ایک چھوٹے گول ہیں دو بڑے گول ہیں آسان لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل جگہ پندرہ مرلے اور وہاں پر چھے ہم نے گھر بنائے ہوئے ہیں چار گھر چھوٹے بیٹے کے پاس ہیں دو گھر بڑے بیٹے کے پاس ہیں بیٹے ہیں دے کول جاندے ہو تو وہ ہاتھا پہی کیوں کر دے نے مار دے کیوں نے وہ اندے نے پی تو سنوے دندہ کیوں نہیں لے کے میری بوڑی بھی انہوں نے بڑی بوڑی لگ دیا خدا دے خدا دے رسول دے باستے پہے نے وہ جان دو میں نو معاف کر دو جان دو انہوں نے جو ساڑیاں بیویاں نے آکھنا کہ ساڑیاں سچان سوڑیاں نے آکھنا وہ آمین ہونے دوسرے سجی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مافیا میں مانگی اپنے بیٹوں سے کہ مجھے معاف کر دو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری بیویوں نے کہنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے تو کتنی دفعہ انہوں نے آپ کو مارا ہے میں نے وہ دو رہا تھے چھوٹا تھی بھی آگے کیوں کہا تو دو رہا ہی بٹے نے آکھا میں آگے تیرا لیا آئی رہا ہوں نہیں رکھا کہ میں تمہارے لیا آز کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا یہ بیٹا آپ کو کہہ رہا ہے یہی پر سوتے ہیں گرمی میں سردی میں چھت پر جاتے کیسے ہیں یہ آپ بلکل دکان کے ساتھ یہ ان کی اپنی زاتی دکان ہے کھمبہ لگا ہے بجلی کا اس پر چڑھتے ہیں چڑھ کر شت پر جاتے ہیں اگر بارش ہو جائے تو اسی گیلے کھمبے سے اتر کر واپس آتے ہیں ان کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اندر بہت گرمی ہوتی ہے بہت ہفز ہے یہاں پر یہ سلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈیا بھی خود بناتے ہیں کپڑے بھی یہاں پر خود دھوتے ہیں یہاں پر جو محلے والے ہیں وہ تامن کرتے ہیں مانڈیا لے تو بڑا تامن کرتے ہیں باپ کا تو جگرہ ایسا ہوتا ہے آپ نے جا کے مافیاں بھی مانگی ہیں تو اگر بیٹے آپ کو ماف نہیں کرتے اور آپ کی گرے بان کو پکڑتے ہیں تو دھک ہوتا تکلیف ہوتی ہے آپ مر جائیں گے تو یہ دکان یہ مکان سارا کچھ ہو نہیں کہی ہے بیٹا مریا یہاں اور میں جندہ گت ہوں یہ ہمارے بزرگ ہیں اور میں ان کے بیٹوں سے بھی التماس کروں گا اگر ہماری سوڈیو کو دیکھ رہے ہیں ماں باپ جو ہیں وہ سندگی میں نہیں ملتے ماں باپ اساسہ ہوتے ہیں یہ ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو آپ کو ان کی قدر پھر ہوتی ہے اور دنیا کا بدبخت ترین آدمی وہ ہے جس نے اپنی والد کو یا والدہ کو حیات پایا ان کی خدمت نہ کی کام بالا سے اور شیخ پورا پولیس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے جو بچے ہیں ان پر ظلم و زیادتی اور بربریت کرتے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں ان کو انصاف دلوائیں یہ چھوٹی سی ایک دکان میں رہتے ہیں ان کا اوڑنا بچھوڑنا سونا کھانا پینا کپڑے دھونا ہنڈیا بنانا اور گرمیوں میں اسی کھمبے کے ذریعے سے چڑھ کر اس چھت پر سونا سردیوں میں اسی چار پائی پر ہو لینا اگر کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر کہ کرتے ہیں آپے ہی جاگے ہمیں دو دن چاہٹھ ہٹھ دیں پیارینا آپ چاہتے ہیں آپ منوان صاف ہونا چاہیتا ہم نے ان کی آواز بلند کی ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کو فیزیکلی وزیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ مرید کے میں بسرا کالونی میں دکان ہے آپ ان کو فیزیکلی بھی آ کر یہاں پر وزیٹ کر سکتے ہیں اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور ایک مرتبہ پھر سے میں ان کے بچوں کو پیغام دوں گا کہ اپنے باپ کو منع لیں یہی آپ کی جنت ہے آپ ان کے پاؤں پکڑیں ان کے پاؤں دھو دھو کر پیئیں اور جتنی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اللہ حافظ